موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو اب مطلب دیش کی راجدانی بھوپال میں دشکت کے بعد معصوم کا قتل کملنات کی پولیس کی بڑی لاباروائی آئی سامنے چھے پولیس والے نیلمبیت موسیقی برغان منتری موڈی کا پاکستان پر حملہ کہا آتنگواد ایک دیش کے لیے ہی نہیں پوری سبیتہ کے لیے بنا خطرہ مانسون کا اثر تڑی لاکھوں میں تیج بارش 47 گھنٹے میں دیش کی کئی حصوں میں ہوگی بارش ہارپر کانگریس کا بینی تیجہ منتن نیتہ بولے سبھی مل کر کانگریس کو مجبوط بنائیں اور بیلا ڈیلا آنڈولن کی پیچھے نقصنیوں کا ہاتھ آدیواسیوں کو ڈڑا تھمکا کر کروا رہے آنڈولن نمسکار میں ہوں ستیم شرمہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھا کھلیو جب خبری ویستار سے مدھ پردیش کے مکمنتی کامل ناتھ ادھکاریوں کے تبادلے میں ویست ہیں اور بھوپاد میں پولیس پیٹرول پم کے سامنے کی بستی میں ایک ماسوم کے ساتھ دوسکرم کر اس کی ہتیا کر دی گئی اس ماملے میں پولیس کو بچی کے گائب ہوتے ہی تلاک دے دی گئی تھی لیکن سمجھ رہتے پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا بچی کی ہتیا کے بعد سرکار اپنی آبرو بچانے کے لیے حرکت میں آئی اور کمڑا نگر پولیس اسٹیشن کے چھے پولیسوالوں کو سسپنٹ کر دیا گیا بچی کے ساتھ گھنونا کام کرنے والا ہتیارہ اسی کا پڑوسی نکلا مدھ پردیش کی رازدھانی بھوپال میں رویوار سبحان نہرونگر کی منوہ بستی کے پاس نالے میں ایک نو سال کی بچی کا شب ملا ہے بتایا جا رہا ہے کہ بچی شنیوار رات آٹھ بجے سے لا پتا تھی اس کے بعد سے ہی پریجن اس کی تلاش کر رہے تھے اس بارے میں کمڑا نگر تھانا پولیس کو بھی شکایت کی گئی لیکن پولیس نے ایف آئی ایڈ درج کرنے کے بجائے پیڑت پریوار سے کہا کہ جا کر ڈھونڈو کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی رات میں پولٹیکل پریشر میں ماملہ درج ہوا لیکن پولیس سوتی رہی اور اس نے کوئی اچیدکاروا ہی نہیں کی پولیس کتنی لا پر وہاں ہے یہ اس بات سے پتا چلتا ہے کہ جس جگہ سے بچی گائب ہوئی اس کے آس پاس پولیس نے کوئی چھانبین کرنا تا کچھ اتنا ہی سمجھا رویوار تڑکے بستی کے نالے میں بچی کا شب ملا پولیس نے شب کو نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا جس میں بچی کے ساتھ دشکرم کے ساتھ گلہ دوا کر ہتیا کرنے کی بات سامنے آئی ہے ہمار پریوار میں آٹھ بجے ساڑھ آٹھ بجے لڑکی گھٹکا لینے گئی دکان پر دکان تھوڑی سکھ دور ہے بس وہ گھٹکا لینے لے کے آئے پھر باپے مہنی سے اس کا کیٹنے ہو گیا کیا ہو گیا اللہ جانے اس کے بعد ہم آت بھر ڈھونتے رہے مطلب ہم نے نو بجے پولیس وغالوں پاس خبر لگا دی رپورٹ مپورٹ لکھوار نے گا تو پولیس وغالوں نے ہماری رپورٹ لیکھی نہیں کہ نہ جاؤ وہ تو کئی کھیلے ہوگی یا بھگ گئی ہوگی کسی کے ساتھ تو آٹھ نو سال کی لڑکی بھگ نہیں کہ وہ مر ہے کہ اس کی ٹھیک ہے ہے نا اور اس کے بعد ہم نے پھر دھونڈا ٹاکولی کری گیارہ ساڑھے گیارہ بجے گا ہمیں دھونتے دھونتے ریلوے اسٹیسن بسٹین سائی دنیا میں دھونڈ لی ہم نے رات بھر ہوگی ہمیں جنگل میں دھونتے دھونتے اس کے بعد ہمارے پارسد ہیں انہوں نے فون مون لگا ہے پولیس والوں کے پاس جب جا کے گیارہ ساڑھے گیارہ بجے پولیس والے آئے ہمارے محلے میں اور آ کے بیٹھ گا کرسی لگا لگا کے اور بولا کے لاؤ گھٹکلا پانی لاؤ وہ تو مل جائے گی کہیں سو گئی ہوگی جا کے بس اور دھونڈا کچھ نہیں ہم سے کہنا تم بھی سو جاؤ جا کے بہت سیدھے ساتھ ہیں انسانے وہ ان سے کوئی رنجیس نہیں ان کا ابھی پارکے سال یہ پاندہ سال کا لڑکا ختم ہوا ہے بچے کے ساتھ ریپ ہوا ہے کونجی کلا کلا بھی گھوٹا ہاتھ بھی باندے گا کسی ہی نے نہیں سنا میں بولتی رہی کہ میرے ساتھ میں چلیے ایک ایک جھگیوں میں چیک کر لیں گے اگر مل جائے وہ لڑکی تو پر پولیس والوں نے کسی ہی نے نہیں سنا جو ابھی اتنے ہی کھٹا ہوئے یہ کوئی کام کے پولیس والے نہیں نہ سنتے ہیں اور نہ کوئی کام کرتے ہیں پولیس کی لاپروہیز اس بچی پر بھاری پڑ گئی جیسے ہی بچی کا شب ملنے کی خبر پولیس کو لگی تو پولیس ہوش میں آئی آلہ پولیس ادھیکاری دل بل کے ساتھ گھٹنا اسطل پر پہنچے فورنسیگ ٹیم نے بھی موقع پر پہنچ کر جانچ کی ادھر پولیس علاقے میں لگے سی سی ٹی وی فٹیج کھنگالنے کی کوشش کر رہی ہے اس ماملے میں پریجروں نے پولیس پر لاپروہی کاروپ لگایا ہے سمیہ رہتے اگر اس کی تلاش شروع کی جاتی تو وہ مل جاتی لیکن پولیس نے اس ماملے کو گمبھیڑتا سے نہیں لیا بچی کا شب جیسے ہی حمیدیا اسپطال پہنچا وہاں آئے پریجنوں نے ہنگامہ کیا بچی کے رشتے داروں کا کہنا ہے کہ وہ رات آٹھ بجے کے قریب گھر سے کچھ دور ایک دکان پر سمان لینے گئی تھی اس کے بعد واپس نہیں لوٹی پھر اس کی خوج شروع ہوئی لیکن جب آس پاس میں وہ نہیں ملی تو نو بجے اس کے ماتا پتا پولیس کے پاس پہنچے اور پھر رات بھر آس پاس کے علاقوں میں اسے تلاشتے رہے سبح جب نالے سے بچی کی لاش باہر نکالی گئی تو اس کے گلے پر اور اس کے ہاتھ پر بھی باندھے جانے کے نشان تھے گھٹنا کی سوچنا ملنے کے بعد بھوپال سے سانسد سادوی پراجیا سنگھ تھاکور بچی کے پریجنوں سے ملنے ان کے گھر پہنچے ماملے کو طول پکڑتا دیکھ سرکار نے ایک اے ایس آئی ایک حوالدار اور چار سپاہیوں کو نلمبت کر دیا پردیش کے گرہ منتری بالا بچن کے مطابق مشنیو نام کے ایک سندگڑ آروپی کی پہچان کی گئی ہے وہ پیڑک پریوار کے گھر کے پاس ہی رہتا ہے اس کے پریوار کے سدسیوں کو ہراسط میں لے لیا گیا ہے اس کو سارے ساکس جھوٹا لیے گئے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت جند مطلب کچھ گھنٹوں پہلے یہ گھٹنا ہوئی تھی اور آروپی ابھی پھرا رہے لیکن اس کو بہت جند گرفتار کر لیا جائے گا اس کے سارے ساکس جھوٹا لیے گئے ہیں کچھ مہینے پہلے شاید یہاں مزدوری کرنے آئے تھا اور وہ مانڈو بستی جو کملا نگر تھانے کے مانڈو بستی ہے جو گھٹنا جو ہوئی اس گھٹنا مطلب اس گھر کے بہت سپاس ہی ان کا پڑوسی ہی تھا اور اس کو پوری طرح سے سارے ساکس جھوٹا لیے گئے ہیں اور مہا کے کالونی میں بستی میں رہنے والوں رہنے والے لوگوں نے بھی کافی اس میں مدد کی ہے پولیس کو اس کاروائی میں اچھا سیوگ کیا ہے اس لئے بہت جلد کچھ گھنٹوں میں ہی ہم لوگوں نے چیندیت کر لیا ہے پہلے تو سندگ تھا وہ اب وہ آروپی کے روپ میں پوری طرح اس کے ساکس اور سارے جھوٹا لیے گئے ہیں بہت جلد پولیس اس کو گرفتار کر لے گی اور کڑی سے کڑی ہم لوگ کاروائی کریں گی جس سے کس طرح کی گھٹایاں نہ گھٹ سکیں پولیس رات میں جب بھی سوچن آئی ہیں ہمارا دیکاریگن رات پر اس میں بہرانی والوں ساتھ پر ان کے پرچی کی پناش کرتے رہے ہیں اپر باگی ویس کو پریت پونے پاند رہے ہیں اس کے ڈیٹ باڈی ملی ہے اور ابھی انے کاروائیاں ہو رہی ہیں اور پولیس انویسٹیگیشن میں لگی ہوئی ہے اور یہ سب ہی پریبار والوں بہار ہوگتا کہ تھانے میں شاید ریسپونس ہو سکتا کالوں کو وہاں پر رہے ہیں ان کے خلاف ہم نے بسرم کر دیا ہے اور ان کو لائن اٹیج گئے اور پاکی اس کیس کو سجھانے کے لیے ہمارے سمجھ تذیکاری ہمیں بشواس ہے آنے والے کے سمائن میں لوگ سبہ چناؤں میں پرچند جیت درج کرنے کے بعد پردھان منتری نریند موڈی سیلنکا پہنچے کولمبو ائرپورٹ پر پردھان منتری رانیل برکم سنگھ نے موڈی کا سواگت کیا ہے یہاں سے موڈی سینٹ اینٹونی چرچ گئے جہاں اسٹر والے دن آتنکی حملہ ہوا تھا موڈی نے یہاں حملے میں مارے گئے لوگوں کو سردھان جلی دی اور موڈی نے پاکستان پرائیو جیت آتنکوات پرنشانہ سا تھا پردھان منتری نریند موڈی سیلنکا کے راشترپتی بھون گئے جہاں راشترپتی میتری پالا سری سینہ نے ان کا سواگت کیا یہاں موڈی نے پودھار اوپن بھی کیا اس کے بعد پی ایم موڈی سیلنکا کے وپکشی نیتا مہیندرہ راج پکشے اور تمیل نیشنل آلائنس کے نیتاؤں سے بھی ملے سیلنکا میں بیتے دنوں ایسٹر کے موقع پر ہوئے حملے کے بعد ان نیتاؤں کے بیچ آتنکوات کے مدے پر بات ہوئی موڈی نے مالدیو کی سنسد میں بھی آتنکوات کے مدے پر بینا نام لیے پاکستان پر نشانہ سادھا معلوم ہو کہ شیلنکا میں بیتے 21 اپریل کو ایسٹر کے موقع پر سیریل بلاسٹ ہوئے تھے چرچوں کو نشانہ بنا کر کیے گئے ان حملوں میں قریب 250 لوگ مارے گئے تھے ان میں 11 بھارتیہ ناغرک بھی شامل تھے پیم موڈی مالدیو کی سنسد کو سمبودت کرتے ہوئے کہا آج آتنگباد ایک دیش کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری سبھتا کے لیے خطرہ بن گیا ہے ہمارے سمیے کی ایک بڑی سنواتی ہے یہ خطرہ ایک دیش یا ایک چھیتر کے لیے نہیں یہ خطرہ پوری مانوتا کے لیے ہے کوئی دن نہیں کوئی دن ایسا نہیں جاتا ہے جب آتنگباد کہیں کسی جگہ اپنا بھائیانک روپ دکھا کر کسی نردوش کی جان نہ لیتا آتنگبادیوں کے نہ تو اپنے بینک ہوتے ہیں نہ ٹنگ سال ہتھیاروں کی فیکٹری پھر بھی انہیں دھن اور ہتھیاروں کی کبھی کمی نہیں ہوتی کہاں سے پاتے ہیں یہ سب کون دیتا ہے انہیں یہ سویدھائیں آتنگباد کی سٹیٹ سپانسرسیپ سب سے بڑا خطرہ بنا ہوا یہ بہت بڑا دربھاگیا ہے موڈی نے کہاں راج پرائیوجت آتنگباد آج سب سے بڑا خطرہ ہے وشو سمودائے کے لیے آتنگباد اور کٹڑتا کی چنوٹی سے لڑنے کے لیے ایک جٹ ہونا ضروری ہے مجھے خوشی ہے کہ مالدیو ستت وکاس کی دشا میں کام کر رہا ہے اور انتر راشتری اور گڑھ بندن کا حصہ بن گیا ہے مجھے آج گھوشنا کرتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ بھارت مالدیو کی شکروعار کی مزید کے سنرکشن میں یوگدان دے گا دیشواسیوں کے لیے اچھی خبر ہے اب مانسون لگ بھگ آ ہی پہنچا ہے اور جلد ہی گرمی کی تپن پر بارش کی بودھے رہت بن کر برسیں گی موسم کا پورا انمان کہتا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں کے دوران دیش کی کئی علاقے بارش سے تربتر رہیں گے کہیں بھاری بارش ہوگی تو کہیں مدھیم بارش کا سلسلہ جاری رہے گا ویدھر فورکسٹ ایجنسی سکائی میٹ نے انمان جتایا ہے کہیں تٹی چھتروں میں تیج بارش ہوگی مانسون نے کیرال میں دستک دے دی ہے تٹیے کرناٹک لکش دیپ دیوب سمہوں انڈمان اور نکو بار دیوبوں پر الگ الگ ستھانوں پر بھاری سے مدھیم بارش ہو سکتی ہے اگلے 48 گھنٹوں کے دوران دکشن مدھی مہاراشت اور ماراتھا وادہ کے کچھ حصوں میں ہلکی سے مدھی بارش اور گرچ کے ساتھ ہلکی ورشہ ہو سکتی ہے ودرب کے دکشنی حصوں میں ہلکی وارش ہونے کی سمبھاونا سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے پوروطر بیہار اوپ ہمالیای پسچم بنگال سکیم پوروطر راجیوں دکشن 36 گڑ اوڑیشا مدھی مہاراشت دکشن آنترک کرناٹک کے ساتھ ہلکی سے مدھی بارش ہو سکتی ہے ساتھی تمیلناڑو آندھ پردیش تیلنگانہ ودرب ہمالچل میں الگ الگ جگہ ہلکی وارش ہو سکتی ہے اوٹرپردیش، اوٹراخانڈ اور جمہو اور کشمیر دکشن پششن مدھی پردیش کے الگ الگ حصوں میں دھول بھری آندھی اور گرج کے ساتھ بہچارے پڑ سکتی ہیں گجرات ودرب اور دکشن جمہو اور کشمیر کے الگ الگ اسثانوں کے ساتھ پنجاب، حریانہ، دلی اوٹرپردیش، راجستان، پششنی اور مدھی پردیش کے پششنی بھاگوں میں گرمی کا پرکوپ رہے گا اس قائمیٹ ویدر کے انوسار چوبیس سے چھتیز گھنٹوں کے دوران مہاراشتھ اور کنکر تٹ کے دکشنی بھاگوں میں حلکی سے مدھی بارش اور گرج کے ساتھ ورشا ہو سکتی ہے آگامی گیارہ اور بارہ جون کو ممبئی کے کئی حصوں میں بارش کی بھوشیوانی کی جا رہی ہے جو زیادہ تر حلکی سے مدھ ہے یہ بارش پہلی اچھی پریمانسون بارش ہوگی جو شہر کے اوپر تکھائی دے گی مکھے منتری کمالنات کے گھر کانگریس کور کمیٹی کی بیٹھک آئیت کی گئی جہاں مدھبیدیس میں کانگریس کی خستہ حالت پر چرچہ کی گئی لوگ سبھا چناؤں میں پارٹی کی کراری ہار پر منتھن کیا گیا تو اس میں سے ای وی ام بھی ہار کی ایک بجہ بن کر سامنے آئی حالکہ اس بیٹھک کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا لیکن سبھی نیتاؤں نے کانگریس کو مجبود بنائے رکھنے پر جوڑ دیا کمالنات کے گھر کانگریس کے آلانے تک کور کمیٹی میٹنگ کے بہانے بیٹھے اور لوگ سبھا چناؤں میں کانگریس کی ہار پر چنطن کیا اس بیٹھک میں کانگریس نے خود کی حالت پر کم اور بی جے پی کی ورکنگ پر زیادہ چرچہ کی کئی نیتاؤں نے اپنی ہار کا ٹھیک را ای وی ایم مشینوں پر پھوڑا بیٹھک میں مدیپردیش کے حالاتوں پر چرچہ کی گئی جس میں خاص طور پر بھاجپا سرکار کے دوارہ بجلی اور پانی کے مدے کیے جا رہے آکرمن کو کیسے وفل کیا جائے اس پر بھی چرچہ ہوئی سبھی کی نظریں ورشت نیتا جوتیرہ دیتے سندھیا پر ٹھیکی تھی کیوہ اپنی ہار پر کچھ بولیں گے لیکن اس بار وی کور کمیٹی کی میٹنگ میں زیادہ نہیں بولے اور یہ ہماری پہلی بھی بیٹھٹ رہی ہے اور اسی کے آدھار پر ہم لوگ کارمائی بھی کریں گے اور وہ کمیاں ہیں ان کو ہم بھی بیٹھٹ بھی کریں گے اور آگے بھی کچھار ملتوں پر ہم نے ویسٹیشن کیا ہے جس کا ادھیان کر کے آگے کا راستہ ہم لوگ ساتھ میں بیٹھٹ رہے گے سکتی اور کساوچ کی ضرورتیں صرف سنگڈن میں سرکار میں سی ایم ہاؤس میں جب کور کمیٹی کی بیٹھٹ چل رہی تھی اسی سمیں سندھیا سمرتھکو نے سی ایم ہاؤس کے باہر جوتی رہ دیتے سندھیا کو پردیش کانگریس کمیٹی کے ادھیکش بنانے کے لیے نارے بازی کی اور مانگ کی کہ سندھیا کو پردیش ادھیکش بنانے جائے پردیشن کاریوں کا کہنا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ ویدھان سبح چناؤں میں سندھیا کے کارن مدبردیش میں کانگریس کی جیت ہو بیلا ڈیلا میں کئی دنوں سے چل رہے انسن میں ایک نیا مور سامنے آیا ہے جس میں پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ویروہ نکسلیوں دارہ پرچا گیا ایک شڑیانت ہے نکسلی کبھی نہیں چاہتے کہ ویکاس ہو اس لیے نکسلی گاؤں کے آدیواسیوں کو ڈرہ دھمکا کر گاؤں سے آندولن کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں بیلا ڈیلا کی پہاڑی نمبر تیرہ ادیوک پتی اڈانی کی کمپنی کو لیس پر دیے جانے کے ویروہ جو آندولن کیا جا رہا تھا وہ دراصل نکسلیوں دوارہ پرائیو جت ہے نکسل وادی گرامینوں کو ڈرہ دھمکا کر بیلا ڈیلا میں بھیج کر تناو پیدا کرانے کی کوشش کر رہے ہیں پولیس کو اس بات کی پکتہ جانکاری ہے کہ نکسل وادیوں کے کچھ لیڈر گاؤں گاؤں جا کر گرامینوں کو ڈرہ دھمکا رہے ہیں پولیس پوری طرح سے مستید ہے نکسل وادی اپنے کسی بھی منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ نکسل وادی ادیو پتیوں ٹھیکے داروں پر گرامین کے مادھیموں سے دوا بنا کر ان کا کام رکوا دینے کا ماحول بناتے ہیں جب بڑے اسطر پر سودا ہو جاتا ہے تب چپی ساتھ لیتے ہیں اس قطعے تاندولن کے پیچھے بھی اڈانی کی کمپنی سے موٹی رقم ایٹھنا بھی ایک مقصد نکسل وادیوں کا ہو سکتا ہے ہم نے پرچہ نکال کے اپنے تاتو اپنے تتوادھان میں یہ تیرے ڈیپ نمبر ڈیپوزیو کے خلاف نکالا ہے پچھلی بار ایک مہینے پہلے گاہوالے فرس اوٹی سے آئے تو درس ہزار کی بھیر آئی تھی خود کوتینی کی بات ہے کہ نکسلی کا دوا ہوا تو کوئی نہیں آئے کیونکہ لوگ نکسلیوں سے ہٹ کر پرساسن سے جننا چاہ رہے ہیں لگاتا ہمیں اکل پندرہ فرپنچوں کا ہمیں بھیجا جا رہے ہیں وہی کاران ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں باری شروع بھی سب بھاگ گئے جو گاہوالے ہوتے ہیں ججھارو ہوتے ہیں رکھتے ہیں وہ پین سے نہیں ڈڑھتے درد سے نہیں ڈڑھتے نشتی طرح کا نکسلیوں کے دباؤ میں ہیں ہم نے پارٹی ابھی نکالیا ہے ہیلولی کی طرف تیاتو کملیش گھررا سب آئے ہوئے تھے نکسلیوں کے دباؤ کے بعد بھی گاہوالے نہیں ہیں پولیس کے مبیر تنتر بڑھا ہے جو ایک مہینے میں جو چھے نکسلی مرے ہیں اسی کا دباؤ ہے کہ نکسلی کچھ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہنسہ ہو لیکن ہم ڈرون ہمارے اوپر اوڑ رہے ہیں چار سو سپورٹر ہیں ہمارے لگتا ہر ہم نکسلیوں کو آئنڈی فائی کر رہے ہیں جن کو بھی گرفتار کیا جائے گا جو بھی قانون کو توڑے گا اس کے خلاف کاروائی ہوگی جن کے خلاف بھی بھی افتار کر کے ماننے نیال ہے بدلدی سرکاروں اور پریچھا پریڈاموں کی بیچ میں فسے ہیں کچھ بھوشتی کی سچکت دو سال پہلے سبھی نے پریچھا دیا اور نو مہینے پہلے پریڈام بھی آگئے مگر نوکری ہاتھ میں نہیں ملی نو مہینے سے گھروں میں بے روجگار بیٹھے انہی سچکوں کی مارک صرف اتنی ہے ان کو نکتی دی جائے جس کے لئے پردیس کی سبھی جیدوں سے آئے چینیت پردھیاپکوں نے ریلی نکال کر سرکار سے نکتی کی مارک کی پی ایسی چینیت سہایک پردھیاپک سنگھ کے تتوہ دھان میں بھوپال میں چینیت سہایک پردھیاپکوں نے نکتی کو لے کر دھرنا پردشن کر ریلی نکالی پردیش کے سبھی جیلوں سے آئے سہایک پردھیاپک کا کہنا ہے کہ ریزلٹ گھوشت ہوئے نو مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک ان کو پردھیاپک کو پوسٹنگ نہیں دی گئی ہے دیا گیا ہے تو صرف آشواشن نکتی نہ ملنے سے چینیت آدھیاپک پریشان ہے اور اپنی مانگ کو لے کر پردشن کرنے کو مجبور ہے گورتلو ہے کہ سہایک پردھیاپک بھرتی کا ریزلٹ گھوشت ہونے کے بعد سے ہی چین کو لے کر کچھ ابھیارتیوں نے کوٹ میں بھرتی کے ویروت میں پرکرن دائر کا رکھا ہے جس کی سنوائی 17 جون کو ہونی ہے سہایک پردھیاپک کی نکتیاں نہ ہونے سے مہا ویدھیالوں میں شکشہ کی حالت گمپیر ہوتی جا رہی ہے پردشن کاریوں کا کہنا ہے کہ اگر ان کی مانگ نہیں مانی گئی تو اس سے بھی بڑا آندولن کیا جائے گا سیلیکٹیڈ کالیجز کے اسٹین پروفیسر ہیں اور بھی دوسرے چینیت ہیں کچھ ہم بیٹکا انیورسٹی کے بھی ہیں ایک معاملہ جو مجھے لگتا ہے جس وجہ سے رکھا ہوا ہے کوٹ میں کوئی ایشو تھا لیکن ستہ تاریخ کو وہ بھی سیٹل ہو جائے گا جیسے ہی کوٹ سے سیٹل ہوگا ان کے معاملے ان کے معاملے ان کے پرکش میں ہوں گے ان کو نیوکتی پتھ مل جائیں گے امبیٹکا انیورسٹی کے بچوں کا یہ معاملہ ہے کہیں کہیں یہ بھی اٹکا ہوا تو میں ان معاملوں کو لے کر مکھی منتیج سے اور اچھی سکشہ منتیج سے چرچہ کروں گا یہاں پہ ہم لوگ بھوپال میں ستھیاگرہ کر رہے ہیں پورے پردیش سے چینیت لوگ آئے ہوئے پی ایسی سے سلیکٹیٹ سارے لوگ ہیں ہم نے یہاں پہ ستھیاگرہ کر رہے ہیں اور یہ ستھیاگرہ کی شروعات ہے بھوپال سے اس کے بعد میں ہم پورے سنبھاگ اس طر پر لے کر کے جائیں گے ہماری مانگ ہے نیوکتی کو لے کر کے ہم ہمیں سگرہ نیوکتی چاہیے کیونکہ دوزار سترہ دسمبر کا یہ وجہاپن ہے تب سے ابھی تب کو نیوکتی ادشتاری نہیں ہوگا ہمارا ویرپکیشن ہوگیا سب کچھ ہو چکا ہے مگر آج تک ہم کو نیوکتی نہیں ملی آج تک ہم کو نیوکتی نہیں ملی ہماری بھانگے کہ ہم کو نیوکتی دیں ہم لوگ مد ترسے پردیش لوگ سے بایوک دوارہ چینیت ساکھ پردھاپک ہیں نو مہینے بیچ کے ریجلٹ آئے ہوئی ہے ابھی تک ہم لوگوں کی نیوکتی نہیں ہو سکی ہے ہم لوگوں کی سرکار سے یہ گجاریس ہے کہ جو بھی کوٹ پرکران ہے اس کو جلدی سے جلدی نیرست کروائیں ساتھ اور سسوڑی بات یہ ہے کہ کوٹ کا پرکران اس لیے آ کیونکہ سرکار نے سمائے پر تین بار کوٹ نے ٹائم دیا سرکار کو اپنا پکش رکھنے کے لیے لیکن سرکار نے تین بار اپنا پکش ٹھیک سے رکھا اگلی بار سے سرکاری وکیل کوٹوں پہنچا تب ہی اس ٹھیک ڈنگ سے جو پرکران تھا اس کو نہیں رکھا اس کی وجہ سے کوٹ ڈیٹ پر ڈیٹ دیتی گئی اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سترہ تاریک کو جو ڈیٹ کوٹ دوارے نے دھارتی گئی ہے اس ڈیٹ کو سرکاری وکیل ہمارے پکش کو ٹھیک سے رکھے اور اس پرکران کو خارج کرے اور اگر سترہ تاریک کو مارے پکران صحیح نہیں ہوتا ہے اگر ہمیں نکتیوں کا آدیس نہیں ہوتا ہے تو ہم پندرہ تاریک کے بعد سرکار کے خلاب پروچیسٹ کرنے کی کوشش کریں گے جنسنپرک منتری پی سی شرما کا کہنا ہے کہ پی ایس چینیت ساہیک پرادھاپک کے پرکران کو جلد نپٹا لیا جائے گا پی سی شرما نے آسواشن دیا ہے کہ سترہ جون کو کوٹ میں پرکران کی سنوائی کے بعد ساہیک پرادھاپکوں کی نیوکتی کی جائے گی شرما نے کہا کہ سرکار کی پوری منشا ہے کہ ساہیک پرادھاپکوں کو جل سے جل نیوکتی دی جائے سیلیکٹیڈ کاللیجز کے اسٹین پروفیسر ہیں اور بھی دوسرے چینیت ہیں کچھ ہم بیٹ کا یونسیٹی کے بھی ہیں ایک معاملہ جو مجھے لگتا ہے جس وجہ سے رکا ہوا ہے کوٹ میں کوئی ایشو تھا لیکن ستہ تاریک کو وہ بھی سیٹل ہو جائے گا جیسے ہی کوٹ سے سیٹل ہوگا ان کے معاملے ان کے معاملے ان کے پرکش میں ہوں گے ان کو نیوکتی پت مل جائیں گے ہم بیٹ کا انیورسٹی کے بچوں کا یہ معاملہ ہے کہیں کہیں یہ بھی اٹکا ہوا تو میں ان معاملوں کو لے کر مکہ منتیج سے اور اچھی سکھشہ منتیج سے چرچہ کروں گا آرثیق ترقی کر رہے بھارت میں ارپتیوں کی لمبی کتار ہے اور دوسری اور دیش میں ہی ایک طبقہ بھیک مارک کر پیٹ بھرنے کو مجبور ہے بکاریوں کی سنکھیا دن پر دن بڑھ رہی ہے یہی حال مدرپدیس کے ریوہ کا ہے ریوہ میں شہر ترقی کی اور اگرسر ہے مگر پھر بھی بکاریوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے کیا ہے کارن بکاریوں کی بڑھتی سنکھیا کا کیا ریوہ بکاریوں کی کوئی گینگ سکری ہے یا پھر بیروچگاری اور گری بھی بڑھتی جا رہی ہے جرورت ہے شاشن اور پرساشن بکاریوں کی بڑھتی تعداد کو روکنے کا کوئی پیاس کرے بکشاورتی آدھنکتہ کی اور بڑھتے ریوہ کے ماتھے پر کلنگ کی طرح ہے ریوہ میں مندر مسجد یا کسی بھی دھارمے کے ستھل پر بکاریوں کا جمعورہ لگا رہتا ہے دو جون کی روٹی کو ترستے ریوہ میں گریب اسپتالوں بسڈوں چراہوں اور ان ساروجنے کے ستھل پر بکشاورتی کو مجبور ہے کانونی پرابدھانوں کے جریے پرشاشن نے بکشاورتی پر روک لگانے کی اب تک کوئی کوشش نہیں کی جس کے چلتے بھیکاریوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے دراصل گریبی بھکمری تتھا آئی کی آسامانتاؤں کے چلتے ایک ورگ ایسا بھی ہے جسے بھوجن کپڑا اور آواز جیسی آدھار بھوٹ سوویدھائیں پرابت نہیں ہو پاتی یہ ورگ کئی بار مجبور ہو کر بھیک مانگنے کا وکلپ اپنا لیتا ہے گمبھیر بیماری سے پیڑت اپنگتہ سے گرسیت اور چھوٹی عمر کے بچے جو بکشاورتی کو اپنا چکے ہیں پرشاشن کو ان کے پنرواز کے لیے بیاپک اس طر پر پریاس کیے جانے کی ضرورت ہے ساتھ ہی ان کی مولک ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے انہیں سرکاری یوجناوں کا لاب دے کر سماج کی مکھے دھارا میں جوڑنا بھی جائیں ہیں اگر آپ پندرہ ورس پہلے گاؤں میں دیتے تھے تو وہاں وہ ان کوئی جھولی لیے ہوئے بکشاورتن کرتے ہوئے لوگ ملتے ہیں ان پندرہ ورسوں میں باردی جنتہ پارٹی کی سرکار جو کام کیا اس کی وجہ سے گرامین بکشاورتی تو پوری طرح سماپت کوئی ہے سہروں میں ہے پر وہ ادھکتر کچھ تو صحیح میں گریب ہیں اور کچھ گینگ یہاں سکری ہیں جو اس طرح سے کام کرواتے ہیں ان کو چھنیت کرنے کے لیے میں نے بھی کہا ہے چھنیت کر کے ایسے گائن کا پتہ لگائیں جو بچوں کو پکڑ کے ماں کے سہارے کسی کو ماں بنا کے کسی کا بچہ لے کر کے اور یہ سب کام کر رہے ہیں ان کے لیے میں نے ادھکاری سیرچہ کی ہے اور پھر سے آپ اچھا آگئے اور آپ نے اس بین اوپر میرا دھیانہ کرسکت کے نہیں تو دیرے دیرے یہ سوچ ختم ہو جاتی ہے کئی بار گریبی سے پیڑیت ایسے لوگوں کی مجبوری کا فائدہ کچھ گروہ بھی اٹھاتے ہیں گروہ دوارا گریب ویقتیوں کو لالش دے کر ڈرہ دھمکا کر نشیلے ڈرگز دے کر دور دراج کے لاکھوں سے لوگوں کو خرید کر یا اپرہن کر لائے جاتا ہے اور انہیں بھکشا ورتی میں لگا دیا جاتا ہے مانا تسکری کے دوارا لائے گئے لوگوں کو شارل روپ سے اپنگ بنا کر بھیک مانگنے پر مجبور کرتے ہیں سرکاری پریاس کے ساتھ ساتھ آم جن کو بھی بھکشا ورتی کو بڑھانے سے روکنا چاہیے دیکھئے لگا تا ریوہ جھیلے ہی نہیں بلکہ ابھی تو پورے ریوہ سنبھاغ میں بھیکشا ورتی بڑی تیجی سے پڑھ رہی ہے جیسے سموچے بھارت میں بڑے بڑے مہا نگروں میں بھیکشا ورتی ایک دھندہ ہو چکا ہے اسی پرکار ریوہ میں بھی ایک مہا نگر تو ریوہ نہیں بن پا رہا ہے پر مہا نگر کے طرح پر بھیکشا ورتی کی بڑی تیجی سے گراب بڑھ رہا ہے چھوٹے بچوں کو لوگ لے کے بھیکشا ورتی کے روپ میں مہا بھیان لوگوں نے چلایا ہے اور یہ چاہے وہ گرامیڈ علاقہ ہو چاہے سہری علاقہ ہو ان علاقوں میں بھیکشا ورتی بڑے تیجی سے بڑھ رہا ہے یا بڑے دینیس تھی ہے پرشاہ سنب کے دوارہ بھیکشا ورتی بچوں کو چھوٹے آناتھ بچوں کو یا جو آسوست بچے ہیں کنہی کارنوں بس ان کو لے کے مہلائیں لگا تار بھیکشا ورتی کر رہے ہیں اس کے لئے پرشاہ سنب کے پاس ہی اوجنائے ہیں ایسے بگلانگ بکتیوں کے لئے ایسے بچوں کے لئے ایسے آسوست بکتیوں کے لئے سرکار کے پاس ہی اوجنائے ہیں انہی اوجنائوں کے مادین سے ان کے پنرواز ان کے سواس ان کی بیوستہ کیے جانے کے سرکار کی اوجنائے ہیں پر سرکار اس اور دھیاناکشٹ نہیں کر رہے ہیں جن پردین دوارہ دھیانا کشت کر آیا بھی نہیں جا رہا اور اس وشعہ پر کمیرتا سے کار کیے جا رہا ہے فیلحال بکت ہو چلا ہے چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے دخل نیوز آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی اور بارہ ہیرنوں کی ایک ساتھ موت نے ونوی بھاگ پر کئی سارے سوال ایک ساتھ کھڑے کر دیئے ہیں بات صرف بارہ ہیرن کی ہی نہیں اس سے پہلے بھی چھے چیتلوں کے سوال ملے تھے تب بھی آشنکہ جتائی جا رہی تھی کہ یہ کام شکاریوں کا ہو سکتا ہے سوال یہ ہے کہ ان بے جوان جامروں کی موت کا کارن شکاری ہو یا کوئی اور پہلے جب چھے چیتل کی موت ایک ساتھ ہوئی تھی تو اس میں کوئی سبق کیوں نہیں لیا گیا اتنی لاپارواہی کیوں بڑھتی گئی کہ پھر بارہ ہیرن کی موت ایک ساتھ اسی جگہ پر کیسے ہوئی آپ کو بتا دے کہ یہ پہلا ماملہ نہیں ہے کہ بے زبان بارہ ہیرنوں کی ایک ساتھ موت ہوئی ہو اس سے پہلے بھی اسی جگہ ایک ساتھ چھے چیتلوں کی موت ہو چکی ہے کہا جا رہا ہے کہ ان ہیرنوں کی تھوک میں موت یوریا ملے پانی پینے سے ہوئی ہے مطلب ہیرنوں کی موت جہریلا پانی پینے سے ہوئی ہے لیکن پانی جہریلا کیسے ہوا اور اس جہریلے پانی کی طرف یہ ہیرن کیسے گئے ان تمام سوالوں کا جواب ابھی نہیں مل پایا ہے دراصل کورے گاؤں ون پری چھےتر کے محلائی گاؤں میں انہ ہیرنوں کا شب برامد ہوا ہے ون بیبھاک کے ادھیکاریوں کی تیم موقع پر پہنچ کر جانچ کر رہی ہے ون بیبھاک کے ادھیکاریوں کے مطابق پانی میں کیامیکل ہونے کی وجہ سے ہیرنوں کی موت ہوئی ہے پی ایم ریپورٹ آنے کے بعد ہی اسثتی سپشٹ ہو پائے گی بھیشن گرمی کے قارن پانی کی تلاش میں اکثر جنگلی جانور پھٹک کر گاؤں کی طرف آ جاتے ہیں کورے گاؤں ون پری چھےتر میں چیتلوں کی ایک ساتھ موت اور پھر ایک درجن ہیرنوں کی موت نے کئی سوال کھڑے کیے ہیں فلحال ان ہیرنوں کی موت جہریلے پانی سے ہوئی یا پھر شکاریوں کے جال میں بھس گئے کیندر تتھا راج سرکاروں سے ونے جیوہوں کو بچانے سیکڑوں کرونوں کا بجٹ ملتا ہے مگر ان کے پینے کے پانی تک کا ویوستہ نہیں ہو پا رہی ہے جس کارن یہ بے زوبان بھٹکتے ہیں اور مارے جاتے ہیں بندیلخن میں پانی کی سمیسیاں وکرار روب لیتی جا رہی ہے نوبت یہ آگئی ہے کہ پانی کو لے کر اب چھتا پوجیلے میں خونی شنگھرس کی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں بندیلخن میں ویوستہ چرمرا گئی ہے پانی ویواد کا وشے بن گیا ہے پانی کی کمیوں اور سرکاری اندیکھی نے ایسے حالات بنا دیئے ہیں کہ لوگ پانی کے لیے خون بہانے پر اتر آئے ہیں تاجہ ماملہ پرکاش بموری تھانا کے منڈیرہ گاؤں کا ہے جہاں ساروزنیک کوئے سے پانی بھر رہے پریوار کے سدسیوں کو گاؤں کے دبنگوں نے پیٹ پیٹ کر لہو لہان کر دیا پولیس گھائلوں کو نجدیک سواستہ کیندر لے گئی جہاں سے انہیں گمبھیر حالت میں جلاسپتال میں بھڑتی کر آئے گیا ہے گھٹنا میں ماں بیٹے سہیت تین لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہیں پولیس نے دونوں پکشوں پر ماملہ درج کیا ہے ایک طرف تو پردیش میں گرہ ویبھاگ نے پولیس کو جلاشے آدھی جگہ کی سرکشہ کے انتظام کے لیے آدیش دیئے ہیں اسی دوران پانی کے کمی سیوب جی ایسی گھٹنائیں پولیس اور سرکار کے لیے چنواتی ہیں میری ماں اور میں گھائل ہیں ہمیں چوٹے لگنے ہیں پر ٹوٹ گیا ہے پوپڑی میں پولار مار دیا ہے اور پانی کو لے کے بیواد ہوا ہے پانی کے لیے بھرنے کے لیے منہ کیا انہوں نے ہم مان بھی گئے ہیں لیکن اس کے بعد انہوں نے سام کے ہمارے اوپر اچانک حملہ کر کے ہمیں گھائل کر دیا ساتھ لوگ تھے مورسنگ، مورسنگ کے لڑکے، سیو پرتاب، سنجے، منوج، اننو، رنکت اور ان کے چاچا کا لڑکا آجائے بسونات سنگھ اس کے باپ کا نام ہے پولیس نے شکایت کی پولیس آئی موقع پر اور ہمیں لے گئی تھانے اٹھا کے اس کے بعد بارگرد بھیجا دوائی کے لیے بارگرد والوں نے یہاں ریفر کر دیا یہ تھانہ پرکاش بھوڑری میں پرسوں کی بات ہے دو تھاپور پریوار ہیں دونوں جاتی سے ایک کی جاتی کے ہیں پانی کو بھنے کو لے گر آپ سے بیغاد ہو رہا تھا دونوں پکشوں میں سادھان مار پیٹ ہوئی تھی جس کی ریپورٹ پرکاش بھوڑری میں ہوئی تھی اور ریپورٹ پر سے مقدمہ قائم ہے اور بیدانی کاروائی کی جاری گرمی کے کہل سے پورا پردیش جل رہا ہے سڑکی سنسان پڑی ہیں سوراج کا پرکوپ اتنا تیز ہے کہ کھڑی گاڑیوں میں آگ لگ رہی ہے بھانپور خانتی کے سامنے بھی کھڑے ایک آٹو میں آگ لگنے سے افرہ تفری کا محول بن گیا خانتی کے پاس استرپول کے سامنے ایک آٹو میں بھیشن آگ لگ گئی آٹو پر نمبر نہیں لکھا تھا آگ لگنے سے آٹو پوری طرح سے جل کر خاک ہو گیا اس گھٹنا سے کچھ دیر تک کے لیے اس سڑک کا یاتا یاد تھم گیا آیودھیا بائی پاس سے بھانپور جانے والی سڑک پر اس وقت آفرہ تفری مجھ گئی جب وہاں سے گزرنے والوں نے ایک آٹو کو دھوڑو کر کے جلتے دیکھا آٹو میں گیس کی ٹنکی بھی لگی تھی اس کاران وہاں دہشت فیل گئی تھی کہ وہ ٹنکی گیس کی کہیں پھٹنا جائے اس سے لوگ ڈرے ہوئے تھے اس گھٹنا کی سوشنا پولیس اور فائر املے کو دی گئی اس گھٹنا میں کوئی ہتا ہت نہیں ہوا پر آٹو جل کر خاک ہو گیا سکمہ میں ایک ایک لاکھ روپے کی اینامی ایک محلہ ایوم ایک پوروش نقسلی نے پولیس کے سمجھ آتم سمرپن کر دیا ہے سمرپن کرنے والے نقسلیوں نے دیش کی مکھ دھارہ میں شامل ہونے کی اچھا جت آئی ہے آئے دن نقسلوادیوں کے آتم سمرپن کرنے سے نقسلواد کی کمر ٹوٹی نظر آ رہی ہے تاجہ ماملہ سکمہ کا ہے جہاں ایک ایک لاکھ روپے کے اینامی ایک محلہ اور ایک پوروش نقسلی نے پولیس کے سامنے آتم سمرپن کر دیا سمرپن کرنے والے نقسلیوں میں ایک کمانڈنٹ بھی ہے جس کے بہت سارے نقسلی گھٹناوں میں شامل ہونے کی بات کہی جا رہی ہے سرکار دوارہ چلائی جا رہی نقسل ویروڈی ایوم جن جاگرکتہ ابھیان کے تحت ان نقسلیوں نے آتم سمرپن کیا ہے آتم سمرپن کر نقسلیوں نے سماج کی مکھ دھارہ میں شامل ہونے کی اچھا جت آئی ہے سرکار نے سمرپن پر مکھ دھارہ میں آنے والے نقسلیوں کو پروش سہن راشی بھی دینے کی بات کہی ہے ستما زلی میں لگاتار جو نقسل ویروڈی ابھیان چلا رہے ہیں ساتھی ساتھ جو جن جاگرکتہ ابھیان ہم چلا رہے ہیں اس سے پراباویت ہو کر کہ کئی نقسلی پہلے بھی نقسلی ویچار دھارہ کو چھوڑ گر کے مکھ دھارہ سے سمجھلیت ہوئے تھے اور اسی کڑی میں ہمارے پاس آج دو نقسلی سنگھٹن کی ویچار دھارہ سے شب دھو کر کے سرکار کی آتم سمرپن ڈیتی سے پراباویت ہو کر کے مکھ دھارہ میں لوٹنا چاہتے ہیں وہ آج ہمارے سمک شاکر کے آتم سمرپن کیے ہیں ان میں سے ایک پروش ہے جس کا نام ویٹی گرہ ہے اور یہ چنتگوپا پہ رہنے والا ہے یہ ملیشیا کمانڈر ہے اور اس کے اوپر ایک لاک کا انام ہے دوسری مہیلہ ہے ان کا نام موئیے ہے اور یہ تمیل وڑا کی رہنے والی ہیں اور ان کے اوپر بھی ایک لاک کا انام ان دونوں نے جو ہمارے نیورکمان پولیس ادکشک ڈی ایس مرا بھی مہدے ہیں ان سے ہی سمپر کر کے ان کے پاس آکر کے آتم سمرپن کیا ہے اور ان کو جو بھی پروشان راشی ہے وہ پردان کی گئی ہے اور جو بھی سرکار کے نیتی کے تحت آگے جو بھی سویدائیں ہوگے چھترپور کے نوگاہ میں ایک یوک اور یوکٹی کے آگ سے جلنے کا سندگ دماملہ سامنے آیا ہے دونوں کو گمبیر حالت میں اسپطال میں بھرتی کرایا گیا ہے یوکٹی کا آروف ہے کہ رفیق خان اسے کئی دنوں سے پریسان کر رہا تھا کٹنا گلہ منڈی علاقے کی ہے جہاں رفیق خان ایک یوکٹی کو اکیلا پا کر اس کے گھر میں گھوز گیا اور یوکٹی سے جبردستی کرنے لگا صرف پھر یوکٹ سے بچنے کے لئے یوکٹی نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی اور پھر یوکٹ نے کیروسین ڈال کر آگ لگا لی آگ لگتے ہی محلے کے لوگ موقع پر پہنچے تو انہوں نے دونوں کو تدکال سواستہ کے اندر بھیجا جہاں دونوں کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے یوکٹی نے نایاب تحصیل دار کو بیان دیتے ہوئے بتایا کہ یہ یوکٹ اسے پریشان کرتا تھا لیکن بدنامی کے ڈر سے اس نے اس کی شکایت گھر والوں سے نہیں کی کیونکہ وہ پڑھائی کرنا چاہتی تھی وہیں یوکٹی کے پریشانوں کاروپ ہے کہ یہ یوکٹ ان کے گھر پر فون کرتا تھا وہیں ماملہ سندگد ہونے کی وجہ سے ناوگاؤں پولیس اس ماملے کی جانچ میں لگ گئی ہے ماملہ یہ ایک ہی خاندہ پنٹی کے لینے والی ہے سانچی سامنان کے لیے پڑھتی ہیں سترہ برس کے ایک برس سے رفیت پٹھا منابکہ یہ پڑھتا تھا وہ پریشان کرتا تھا تو وہ آج اس کے گھر میں آیا اور پر فετε جامدستی کرنا لگ گیا تو وہ کو تو بچانے کے لیے کیا ہے اس کے لئے اس کے لئے مدored تو اس نے نسکار دے وہ挑کی پر حملا کیا وہاں گا لکھتی کرتے ہیں جب نے رکھا ہوا تھا اس کے لئے مگذر ایک برس تھی اس کا دیجانے کی گا اس کے لئے جب سے آپ سکتے کے لیے پہلہ کیا اسی که تاتا ہے کہ وہے viler nessر رکھت기가 دارکے آلکا ہے کیس پڑھتی ہے کیس نے آلکے ہیں ہم اٹھاتے تھے کبھی گھر والی اٹھاتے تھے لڑکی گھر میں کلی تھی چھوٹا بچہ تھا کیا دونوں کے بیچ میں پرنپسن کا ماملہ ہے کیا سوچنا ملیتی ہے کہ لڑکی لڑکی آگ لڑکی ہے اسٹال گھرے ہیں تو اسٹال پہنچنے کے پہلے لڑکا یہاں سے چھوٹا بچہ تھا لڑکی ساپ چھوٹا بچہ کی مران سرکتھان تیسیل دار میں رب دوارہ کرائے گے مران سرکتھان کے بعد جیسے ہی سوڑا تھو ہی کاربہ کیا کرکیٹر مہن سندھونی کے ورڈ کپ میچ کے دوران پیرا میلیٹری فورس کے بریدان بیچ کو گلپس پر لگانے پر آئی سی سی دورہ بین لگائے جانے کی ویروض میں سندھو سینہ نے ویروض پردرسن کیا اور مہن سندھونی کے سمرتھن میں نارے باجی کی سندھو سینہ نے سنت نگر میں کرکیٹر مہنڈر سنگھ دھونی کے سمرتھن میں سڑکو پر پردشن کیا سندھو سینہ کے ادھیاکش راکیش ککریجا بھاجپا جل ادھیاکش وکاس ویرانی نے کہا کہ آئی سی سی دورہ دھونی کی بھاونا کا سممان کیا جانا چاہیے دھونی نے دیش کے پرتی بھاونا ویقت کرتے ہوئے سینہ کے ان لوگوں کا استعمال کیا جس کا سممان کیا جانا چاہیے ہم سبھی دھونی کے ساتھ ہیں اور ان کا سمرتھن کرتے ہیں 2016 میں پاکستان ٹیم نے میچ جیت کر سینہ کو سمرپت کیا تھا دھونی نے بھی دیش کی سینہ کو منوبل بڑھانے کے لیے لوگوں کا استعمال کیا ہے آج پوری دیش کا آستھا کا پرتیق سینہ ہے دیش کی سینہ ہے اس دیش کے لوگوں اگر موڈی اپنا دھونی جی گلک پہ لگاتے ہیں تو کسی کو کوئی آپتی نہیں ہونا چاہیے 2016 میں پاکستان نے میچ جیت کر وہ بھی سینہ کو سمرپت کیا تھا کیول بھارت سے اوپر ہی ایسا لاغوں کیوں ہونا چاہیے آج ہم نے سندھو سینہ کے مادیم سے ہم نے دھونی کا سمرتھن میں یہاں پر لوگوں کو لوگوں لگائے اور دھونی کے سمرتھن میں آنے بھارت مادہ کے جائے کے نارے لگائے اور دیش اس میں اور دیش کی سینہ کو سمرپت کیا اور دیش کی سینہ کا منوبل بڑھانے کے لیے دھونی جی نے یہ جو قدم اٹھا ہے اس کے لیے ہم ان کے ساتھ ہیں آج پورے دیش میں اس بات کو لے کے ایک طرح ہے کہ ایم ایس دھونی نے بھارت کے فراکرمی اور بالیدانی چندھ کا اپیوک کرتے ہوئے کرکٹ کے مجانٹوں اترے ہیں اور اپنے گلف سے اوپر اسے سینہ کا استعمال کیا ہے نیچے گروپ سے یہ سینہ کو سمرپت ان کا پراکرم ہے اپنی ہر جیت کو ہر اعتحاسک وجہ کو انہوں نے سینہ کو سمرپت کیا ہے اتنے دوربھاگے کا وشح ہے کہ آئی سی سی ان کو بازد کر کے روکنے کا پیاد کر رہی ہے جبکہ بھارت میں اس بات کا ہم سبھی لوگ درب کرتے ہیں اور گورو گانوگو کرتے ہیں کہ مہین سنگھ دونی نے بھارت کی سینہ کو سممان دینے کی ضرشی سے اپنے پراکرم کو اپنی وجہ کو ان کو سمرپت کیا ہے اس بلیٹن میں فیلحال اتنا ہی آپ دیکھتے رہی ہے دکھل نیوز دکھل آپ کے حق میں اب آپ کے ساتھ ہیں جرجر بھوپالی جو آپ کو سنائیں گے اپنے ہی انداز میں بھہرن سمچار نمسکار بھہرن سمچار میں آپ کو ویلکم کر رہا ہوں میں جرجر بھوپالی ہو خلن بھائی یہ بجلی کی تو یہ تھی آگ مچولی چل رہی ہے بتاؤ ٹیمپریچر ہو رہی ہے ٹیمپریچر ہو رہی ہے ٹھوٹی سکسی ڈگری سینٹی گریڈ بتاؤ یہ خوبڑی ہے جل جل کے چھوارہ ہو رہی ہے بتاؤ رہ ہو اس میں دیکھو یہ یہ لڑائیاں چل رہی ہے وہ کانگریز والے کارے گا بجلی کٹ ہوتی بھائی رہا اور میں بتاؤ رہی ہے سرکار تمہاری چل رہی ہے یہ پکڑ پکڑ کی اندر کرو جو کرو رہا ہے یہ جنٹا کو کیوں پریشانی بھوگنا پڑ رہی ہے یہ آبد میں لڑائی میں ہے راج نیتی میں جنٹا پیس رہی ہے بتاؤ یہ گرمیتری پڑ رہی ہے اور یہ دوسری خبر سلو آندھر پردیس میں آندھر پردیس میں جو جگمان ریڈی سی ایم بنے ہیں خبر کو دیکھ کرتے ہیں انہوں نے پانچ ڈپٹی سی ایم بنا دی بتاؤ پانچ کیوں بنا دے پوری مانتری مانڈل کوئی ڈپٹی سی ایم بنا دے بیلینس کرنا پڑتا ہے راج نیتی میں کیا کیا کرنے پڑتا ہے بتاؤ کوئی اوہ روڑ جائے میں کہہ رہے روڑ جائے کام کرنے کے لئے آئے ہو کونے چنٹا کے لئے کام کرو بھائی ہے تمہیں وڈ دیا ہے منتری بنا آیا ہے کام کرو نا سیکنڈری رہو میں بتانیوں کو اپنے جائن کے اندر کے انسانیت پیدا کرو بتاؤ کیسے بچے کو مار دیئے بتاؤ سرم نہیں ہے کیسے ان کی کلیجوں میں ہیں کیسے قرام کر جاتے ہیں بتاؤ ایسی ایسی بڑھنا ہو رہی میرا بہت دماغ خرم ہو گیا اس گڑھنا کے بعد اور یہ دیکھو یہ ایسی سی یہ دونی صاحب نے جو اپنے دستانے پر جو بلیدان بیز لگا لیا اس پر ایسی ایسی کو تکلیف ہو گئی اور میں مدانی میں ایسی تکلیف دوسروں گھلالیوں کے لیے بھی کرو اور کوئی تاویج پہن لیتا ہے کوئی کنڈل پہن لیتا ہے سب اترباد ہو گئی اور یہ کیا جا رہی تھا وہ عجت کرنے سے سہنا کے سممائن کے لیے انہوں نے لگایا تھا تو اس پر کیا جا رہی ہے لیکن نہیں تھا ہر چکے راج نیتی آ جاتی ہے موتی جی نے بھی اوپننگ شروع کر دی ہے بیدیش یادترہ شروع ہو گئی ان کی مال دیب میں پہنچ گئے ہیں اور وہاں سب سے ان کا سروچ سممہ نے بہوئی ان کو آوارڈ مل لیا ہے تو اب نئے نئے دوست پر آئے گی بھئی ہے پہلے انہوں نے بہت ساری دوست پر آئے گی ان کا کام ہے دوستی کرنا ہے دیش کا ابھی نام روشن ہوتا ہے ویسے دیش کو فائدہ ملے وہ اچھا ہے فائدہ ملنا چاہی لیتا ہے یہ خبر یہ دیکھ لوگ امران صاحب نے چٹی بھیج رہے ہیں بات چیز سب سمسچیاں حل کر آئیں گے ہمیں بتا رہے ہیں چٹیاں خب سے ستر تا لوگ چٹیاں بھیجتے ہوئے ابھی تک کوئی سمسچیاں حل ہوئی چٹیوں تھے ادھر چٹی بھیجتے ہو چار آتنگوادی بم رکھے بھیج دیتے ہو پہلے ان کو نپٹہ جو آپ کے آکھا بیٹے ہوئے بڑے بڑے آتنگوادی سپال کے رکھے وہاں ان کو روز کھانا کھلاتے رہے ہیں بیٹھ کے ان کو اڑا ہو تب جا کے سمسچیاں کا سمسچیاں کا بتا رہے ہیں یہ چٹیوں تھے کام نہیں چلے گا یہ خبر یہ اتر کو دیا تھے سلو بھائیا یہ انہا فی فیلڈ ہے باسنگ نے پوچھ کی سمبادہ تو انہوں نے کم جوان کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے ڈا گریٹ سکسیسر ہاں ان میں ان کے بڑے خلاص کی ہیں انہوں نے وہ بچپن تھی خوراٹ قسم کے تھے اکیلے رہتے تھے کسی روہ واسطہ میں راج پریبار سے تھے کسی سیدھے بہو بات نہیں کرتے ٹیڑا موکھ کر کے بات کرتے تھے اور تب سے ہی اندر خوراٹ بنا گیا کسی کو بہو بات پر لٹکا دو یہ خرد وہ کر دو یہ تانہ سائی ہے بچپن سے بڑی پڑی ہے ان میں بتا رہے ہوں میں تو یہ اکیلے کا رہنے والا آدمی نہیں بتا رہے ہوں یہ پڑیوں میں بات چیت کھروں گا تھا اپنے فریڈوں سے نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو